سعودی ولی احد کا تاریخی دورہ توقعات امیدے اور خچات کیا یہ ہیں وہ بیٹس جن پہ بات کریں گے آج نیوز بیٹ میں اجب اپنا حال ہوتا جو وسالے یار ہوتا کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نصار ہوتا کہا جاتا ہے کہ سعودی ولی احد کی مہمان نوازی میں حکومت اس چیر کی عملی تصویر بنی ہوئی ہے اور کیوں نہ بنے آخر نومن تیل ہوگا تو معیشت کی رادہ ناچے گی اور تیل کی زمانت پرنس محمد دن سلمان سے زیادہ کون دے سکتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن کو پرنس سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے چونکہ آج کل اپوزیشن لیڈرشپ بھی زمانت کی تلاش میں ہے وزیر اطلاق کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سے تعلقات اتنے اچھے نہیں کہ انہیں دعوت دی جاتی سوال یہ ہے کہ کیا پرنس محمد بن سلمان وزیر اعظم کے ذاتی مہمان ہیں یا عمران خان صرف تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہیں کیا اتنے اہم مہمان کی استقبال یا تقریبات کو مقامی سیاست کی نظر کرنا چاہیے سوال یہ بھی ہے کہ سعودی ولی احد کا دورہ ملک موشی بوران کو کس حد تک کم کرے گا کیا عرب و ڈالر کے معیدوں پر عمل درامت کا کوئی ٹائم فریم بھی دیا جائے گا دوسری طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سعودی عرب ہر طرح سے ہمارے دلوں کے قریب ہے اور پاکستان کسی کو بھی سعودی عرب پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا اب پرائم نیسٹر کی اس بات کا کیا مطلب دیا جائے کیا یہ روایتی بیان ہے یا سعودی عمداد کے بدلے کسی ڈفائی مفاہمت کا امکان ہے اگر ایسا ہے تو خطے کی سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے چونکہ یمن جنگ کے معاملے پر پاکستان غیر جانبداری کا اعلان کر چکا ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس تاریخی دورے سے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو کیا فائدہ پہنچے گا کیا کفیر کے ہاتھوں ان کا استحصال بند ہوگا آج پروگرم میں ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے اور پروگرم میں ہمیں جوائنگ کیا ہے چیرمن پاکستان علماء کاؤنسل علامہ تاہیر شفی صاحب نے معروف دانشور اور یا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ آج پروگرم میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں صداقت عباسی صاحب اور پی ایم ایل این سے بیریسٹر دانیال چوری صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا بریک میں پہلے لوں گی لیکن بریک سے پہلے علامہ صاحب سر یہ اتنا ویٹ آپ نے کم کر لیا لوگ ہرانے کوئی راز عوام کو بھی بتا دیں کوئی وہ بھی فائدہ اٹھا لیں گے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول علی کریم اپنے بچوں اپنی بیوی اپنے گھر والوں ماں باپ سے پیار شروع کریں وزن کم ہو جائیں خوشی میں ہوا ہے کیونکہ یہ جو دورہ سعودی والی ایت کا آپ کافی ایکٹیو انس کے اندر میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہے پاکستانی قوم کو اس کا فائدہ ہے اور بہت عرصے کے بعد عالم اسلام کو ایک ایسا لیڈر ملا ہے محمد بن سلمان کی صورت میں جو اپنے والد شاہ سلمان کی سرپرستی میں پورے عالم اسلام کو جمع کرنا چاہتا ہے متحد کرنا چاہتا ہے اور ان کا جو وی انٹ ٹوئنٹی تھرٹی ہے اس پہ ہم بریک کے بعد ایک جملہ وی انٹ ٹوئنٹی تھرٹی یہ ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاؤ اب ہم کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ سوچنا پڑے گا ویٹ کا نہیں بتایا لیکن آپ نے اوریا صاحب کہہ رہے تھے مجھے پتا ہے یہ راز پتنی اوریا صاحب بھی بتائیں گے کہ نہیں سچی بات ہے میں نے آپ کو راز بتا دیا کہ اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ اپنے ماں باپ سے پیار جب کوئی مٹاپے والا آدمی شروع کرے گا تو وہ کمزور ضرور ہو جائے جلے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد تفصیل سے بات کریں گے دیکھتے رہے گا دیو سپیٹ صداقت عباس جاہو آپ سے شروع کرتے ہیں سعودی ولی عہد کا جو دورہ ہے یہ نو ڈاؤٹ تاریخی اہمیت کا حامل ہے لیکن یہ جو محول آپ لوگوں نے بنایا میں چاہتی ہوں جانا پہلے تھوڑی سی بات اگر اس پہ کر لی جائے کہ یہ سڑکے بند سکول بند جو قومی اسیملی کا ادلاس ہے وہ موکر تو سر یہ حکومت کچھ زیادہ اوور بورڈ نہیں چلی گئی ہے یہ سب کچھ نہیں کرتے تو کیا مینج نہیں ہوتا بہت شکریہ پارش بات یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے کوئی پندرہ بیس سال کی تاریخ ہے جہاں پہ ایک سیکیورٹی کنسرن رہا آپ لوگوں کی اتنی میس مینج نہیں ہے کہ یہاں سے کرکٹ کے پلئیرز تک آنے بند ہو گئے اور آئے تو ان پر عملے بھی ہوئے تو وہ ایک اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چھوٹی موٹی بھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے انڈیا پوری طرح آپ کے بورڈر پہ بیٹھا ہوا ہے اور پوری طرح آپ کو دھمکار ہے اور پوری طرح جو اس کے سازش ہو رہی ہے پاکستان کے اس ایک ایکانومی کا جو پاکستان کو اتنا بڑا بوشت مل رہا ہے اس کے لیے تو ہمارے دشمنوں کا ہمیں خوف ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں دنیا میں ہر جگہ کیا ایسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد ملیشیا بھی جائیں گے انڈیا بھی جائیں گے انڈونیجیا بھی جائیں گے پارس بدقسمتی سے پاکستان کے جو سیکیورٹی کے علاوات ہیں وہ انڈونیشیا ملیشیا سے مختلف ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اور اس گراؤنڈ ریالیٹی کو ہم نے ایکسپٹ کرنا ہے اسے انتہائی احتیاط کی جاری ہے ہمارے معزز مہمان آئیں وہ یہاں سے سیف انسان باپرس ہیں کیا خیال ہے کہ یہ جو انتظام کیا گیا ہے یہ اس کی ضرورت تھی یا پھر ہم ڈیسپریٹ ہیں کچھ زیادہ ہی میٹھا پڑ گیا ہے دیکھیں جی پہلے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں کراؤنڈ پرنس کو پاکستان آنے پہ اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت مصبت آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے اور یہ ضرورت بھی ہے اس وقت کی اور شاید ہمیں اب حکومت کو اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ایک چادر مل جائے گی اور آپ کے خیال میں سعودی ولی عید کی آمد پر جو بڑی خوشی کی بات ہے تو کیا ہے ایسا کرفیو جیسا سما ہونا چاہیے تھا یا سیکیورٹی پوائنٹ فیو سے آپ سمجھتے ہیں جائز ہے ٹھیک ہے جو کیا تھا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج سے چند دل پہلے جو کچھ ہندوستان میں ڈراما کیا اور پھر اس کے بعد جو پراپوگنڈا شروع ہوا اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کر لینا چاہیے تھا نہ چاہتے ہوئے آگے ہم سسٹین کر سکیں گے کل کو کوئی اور آئے گا وہ بھی انسپیکٹ کرے گا میں عباد صاحب کی اس بات سے بلکل اتفاق نہیں کرتا کہ ہمیں پر کوئی خوف ہے یا ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے جو دنیا میں اس وقت دو تین لوگ ہیں جو پوری دنیا کے اوپر اس وقت چھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک محمد بن سلمان ہے اس کے دوست بھی ہیں اس کے دشمن بھی ہیں ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے دشمن بھی ہیں تو ہمیں موقع نہیں کسی کو دینا چاہیے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کو خدا نہ خواستہ خوف زدہ ملک ہیں ہندوستان میں زیادہ خوف ہے آریہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر یہ احتیاط ہے یا پھر تجاغذ ہے ریاست کے لیول پر غیر معمولی اقدامات کا نہیں میرے خواہل ہے کہ میں تو خیرمیشہ جب پی ایڈمیسٹیشن کے اندر جو بھی ان کے خدامات کرتے ہیں جب کوئی آتا ہے مہمان تو میں تو اس کی سوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے اس کے بناہی طور پر کیونکہ بلو بک جو ہے نا وہ صرف چار لوگوں کو پہچانتی ہے ایک پہچانتی ہے پریزیڈنٹ کو ایک پہچانتی ہے پرائم نیشنر کو ایک پہچانتی ہے فورن کو ڈگنیٹری ہیڈ ایڈ ایڈ سٹیٹ آئے یہ تین لوگوں کو پہچانتی ہے بنیادی طور پر اس کے بعد جتنے بھی پروٹوکول ہیں وہ چیف جسر پاکستان کا ہو وہ گورنر کا ہو وہ وزیراعلا کا ہو وہ بنیادی طور پر بلو بک میں نہیں ہے وہ غیر قانونی ہے میں ڈپٹک مشنر رہا ہوں میں نے بلو بک کا کسٹوڈین رہا ہوں تو اس مسئلے کے اندر تو کوئی ٹھیک ہے یہ کام کریں باقیوں کے کھولنے دروازے رستے کھولنے جو باقیوں کے بند ہوتے ہیں صداکر بھائی صاحب ایک اور بات جس پہ میں چاہوں گی کہ پہلے آپ سب ذرا اس پر بھی کومنٹ کر دیں سر کے اس دورے کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی کوششیں ہیں تو آپوزیشن آپ کو بڑا سپورٹ کر رہی ہے اس کے بعد وجود آپ لوگوں نے ان کو بھلانا اس قابل ہی نہیں سمجھا یہ تقریبات میں یہ کیا روئی ہے بایش شاہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو دورہ ہے جس کی بہت تاریخی احسیت ہے اس سے پہلے ہمارا سعودی عرب سے جو بھی دورے رہے وہ صرف دوستیاں اور اسلامی جذبے کے تحت اور اترام اور وہ پہلی دفعہ بائی لیٹرل اکانومک رلیشنشپ ہم بنانے کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم صرف جا کے کوئی سعودی عرب کو کوئی ان کو خوشحامت کر کے لینے کی بجائے تو ان کو بلا لے تھے تو کیا ہو جا رہا ہے سن لے نا میں اسی طرف آ رہا ہوں ان کو یہاں بلا کے ان کے یہاں پہ سٹیکس آ رہے ہیں اپوزیشن کے لیے بڑی چھوٹی سوچ ہے جس کی آپ لوگ اکاسی کریں وہ یہاں پہ شکار کرنے نہیں آ رہے ہیں وہ یہاں پہ ہمیں پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا ایک ہمارے میں انویسٹ کرنے آ رہے ہیں اس کے لیے جو شباز شریف صاحب بھی کرسی پہ کسی جگہ بیٹھ جاتے تھے نہیں ویسے تو ان کو پر یہاں بھی پورے پاکستان میں بھی گمائیں باقیوں سے بھی ملوائیں جا کے ان کو پوری اپوزیشن سے ملائیں ان چیزوں کا ابھی وقت نہیں ہے زیادہ ضروری بات ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت سیریس جو معاملات ہیں ادھر رکھا جائیں یہ کیا عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے دانیہ چوری صاحب آپ لوگوں نے اس گورنمنٹ کو کہ انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا آپ لوگوں کو بلانا دیکھیں ہر حکمران کا جو سٹیپ ہوتا ہے فورڑ ان کا اپنا ظرف دکھاتا ہے یہ ان کا ظرف پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے جہاں تک آج یہ بائی لیٹرل ایکنومک ریلیشن کی بات کر رہے ہیں شاید یہ ان کو معلوم نہیں یا بولنے سے یہ کاسا ہے کہ یہ ترف جس کی بات کرتے ہیں یہ ایکنومک فورم جس کی بات کرتے ہیں یہ گوادر یہ سی پیک کے پاکستان میں لے کے کون آیا یہ شروعات کس نے کی اگر یہ ہم ان کو پلائنگ فیلڈ نہ دیتے تو یہ آج کان کھڑے ہوتے اور اگر ایک چھوٹا سا کمپیرزن ظرف کی جب بات کرتے ہیں تو جب چائنیز پریزیڈنٹ آیا تھا تو یہی پروٹوکول تھا یہی چیزیں تھی تب تمام آپوزیشن کو ان سے ناک کے ملایا گیا تھا پرائنگ منسٹر ہاؤس میں ایک ڈینر پر بھی بلایا گیا تھا اور جہاں آپوزیشن لیڈرز کو بلایا گیا تھا آپ کی جو لیڈرشپ ہے یا تو وہ جیل میں ہے یا زمانتوں پر ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی پروسپیرٹی کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پاک فوج ہو چاہے ہماری انٹرنل یہ اپنے پولیٹیشنز ہوں لیکن انہوں نے ہمیشہ ڈیوائیڈ والی ڈیوائیڈ اینڈ رول والی کام کیا انہوں نے ہمیشہ اپنے ظرف کے مطابق فیصلے لیے آپ کو کیا وجہ لگتی ہے آپوزیشن کو یہ جو دورہ ہے اسے کیوں دور رکھا گیا ہے کوئی خاص وجہ ہے سر لیکن اچھا میسیج جاتا قومی ہنگی کا مظاہرہ ہوتا سب سے پہلے تو میں یہ بات ارز کر دوں کہ میرے دونوں بھائی بیٹھے ہیں سعودی عرب کے تعلقات پاکستان کی قوم سے ہیں سعودی عرب کے تعلقات نہ عمران خان سے ہیں نہ نواز شریف صاحب سے ہیں نہ طائر اشرفی سے ہیں نہ آزف زرزاری سے ہیں شخصی آپ سے نہیں ہے نہیں ہے اور کسی پارٹی سے بھی نہیں ہے کسی سے نہیں ہے آج سے ایک سال پہلے عمران خان صاحب کہ سعودی عرب سے تعلقات کے حوالے سے آپ نے کبھی کوئی خبر نہیں سنی ہوگی ماضی میں جائیں تو یمن کے مسئلے میں عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو بڑا سخت موقف تھا وہ آپ کے سامنے ہیں سعودی عرب پاکستان سے محبت کرتا ہے کاش ایسا ہوتا اور یہ ماضی میں ہوا جب شاہ سلمان ولی احد تھے محمد بن سلمان کے والد وہ پاکستان آئے تھے تو ایک کھانا ایسا ہوا تھے اس میں تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کی قیادت جو تھی میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر آزم تھے وہ ایک جگہ بیٹھے تھے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ تمام مکاتب فکر اور تمام ملک کی سیاسی مذہبی جماعتیں جو ہیں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کل الیکشن میں اگر مسلم لیگ نون آ جائے یا آسف زرداری آ جائے تو آپ کا کیا خیال ہے سعودی عرب کے تعلقات ہتم ہو جائیں گے بلکل اور یہ صاحب جو بات ابھی تاہیر اشرفی صاحب کہہ رہے میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں سر دیکھیں گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن غیر سنجیدہ ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں بلا سکتے تو کیا اپنی اندرونی جو سیاست ہے اپنے اندر کی جو سیاست ہے وہ باہر سے آنے والے مہمان کے سامنے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے وہ ٹھیک علامت آئیر اشرفی نے آج ان کی حکومت ہے سر کل دوبارہ پھر میاں صاحب کی حکومت نون بی کیا سکتی ہے یہ بہت غلط بات کی گئی ہے پہلے تو یہ ہے کہ اپوزیشن جب ملتی ہے تو بیسیکلی سیرمونیل چیزوں پر ملتی ہے مطلب ٹسی ڈینر میں مل لیا کسی جگہ ویسے ایک سپچن ہے مل لیا اپوزیشن آپ کی نگوزیشن پہ تو نہیں بیٹھتی نہ بیٹھتی ہوتی ہے وہ تو آپ کے آفیسرز بیٹھتے ہیں آپ کے امیرسرز بیٹھتے ہیں یہ وہ آپ کی کسی سیریس ٹراغ وہ ایک سرمونیل بات ہوتی ہے اور اگر آپ اتنے ہی اپوزیشن سے لانا رہا ہے تو سب سے پہلے ان کو پارلیمنٹ سے نکالو پھر اس کے بعد ان کو کسی اور جگہ سے نکالو آپ وہاں تو ان کو آنے دیتے ہو سب کچھ کنے دیکھیں جو بندہ جس کے خلاف صدا ہو چکی ہے وہ تو آپ کے ویسے ہی میرہ نواز شیف تو آپ کے اپوزیشن میں نہیں ہے جس کے بارے میں بھی کیس چل رہے ہیں جو کہ آپ کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن جو ہے وہ بقایتہ ایک پارٹ آف تا گورنمنٹ ہوتی ہے جسم کی پارٹ آف تا سٹیٹ ہوتی ہے اس کا آپ کو ملانا چاہیے تھا اور آپ نے چار چار اس کو اگر ٹکے کھلا دینے اور دو کرسیوں اس کو پیش کر دینی ہے تو عمران خان صاحب کی کرسی میں زلزلہ نہیں آ جائے گا کسی میں تو یہ غلط سٹیپ لیا گیا میں نے سمجھتا اچھا سٹیپ لیا گیا صداقت ابھائی صاحب اب ذرا جو اس دورے کی اہم ڈائمنشنز ہیں اس کے اوپر ذرا آتے ہیں پہلے میں میں معیشت کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں جس طرح کی ہائپ آپ لوگوں نے کریئیٹ کی ہے اللہ لگ رہے کہ سعودی عرب موشی طور پر پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے گا تو کیا واقعی ایسا ہونے جا رہے یا یہ غیر ضروری توقعات بڑھائی جا رہی ہیں جیسے وہ نہیں الیکشن سے پہلے آپ نعرے اور دعوے لگاتے نہیں وہ نعرے دعوے بھی بلکل ٹھیک تھے وہ ٹھیک پورے نہیں ہوئے نہیں ہو رہے ہیں آپ نے پانچ سال کی آپ نے تاتا فوراں ہو جائیں گے نہیں آپ نے اپنی آپ کے انٹرپٹیشن ہے آپ ماننے کی بات نہیں ہے آپ اگر ڈیٹیل سے بات کریں گی تو ایک پورا پروگرام اس پر رکھ لیں ایک ایک پر بات کر لیتے ہیں ابھی جو آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ دیکھیں اس کی سگنیفیکنس دیکھیں کہ پچھلے ستر سالوں میں اور آخری دس سالوں کے لوٹ مار کے باوجود پاکستان کی جو بیرونی کرزیں ہیں وہ نوے سے پچھانویں بلین ڈالر ہیں جو پاکستان کی لیے بہت بڑا مسئلہ بننے میں آج کی مہنگائی آج کی بجلی کی قیمت بڑھنا آج کے گیس کے بل اس کے سب کے پیچھے وہ آپ کا وہ بہت بڑا آپ کا یہ سب کو پتہ ہے وہ بہت بڑا آپ کا کرز ہے لیکن اگر آپ کو پندرہ سے بیس ارب ڈالر سعودی ارب آ کے آپ پہ انویسمنٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد رشیہ کی انویسمنٹ آ رہی ہے اور یعنی چھے مینوں میں اللہ کے فضل سے پاکستان ایک لیوکریٹیو ایریا ڈیکلیئر ہو گیا اور ہونا شروع ہو گیا اور یہ چیزیں ایسی ہی تھی ہیں جیسے انویسٹرز جو ہوتے ہیں یہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں ایک پرندہ آئے گا تو پیچھے سارے اڑکے آئیں گے اور پھر ایک پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ملٹپل پروجیکٹس ہوتے ہیں بہت پسند آئی نہیں ہے نہیں میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے ایک انڈسٹری ہوتی ہے اس سے بہت ساری اس کے ساتھ سبسیڈری انڈسٹریز ہوتی ہیں جو اس کی آگے پروڈک لیتی ہیں یا بائے پروڈک بناتی ہیں آپ نے کہا کہ دس سے پندرہ ایم ایوز جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ سائن کرے گی آپ نے دیکھا دانیال چورڈی نے بھی شروع میں کہا اور میاں صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہہ چکے پہلے کہ یہ جتنی ہی ساری چیزیں ہیں یہ سب کچھ ہمارے دور میں تیہ ہو چکا تھا آپ لوگ سے سائن کریں گے مجھے لگتا ہے کہ اگلے دور میں یہ کسی کے مٹیریلائز ہوں گے اگر میاں صاحب تھوڑے عرصہ اور جیل میں رہے نا انہوں نے کہنا پاکستان بھی میاں صاحب نے بنایا کیا آپ کی کوئی تیاری ہے اس بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ یہ تو مجھے مریہ حسی آتی ہے کہ پاکستان کی واحد دور ہے ہسٹری کا جس میں ایکسپورٹ نیگٹیو رہی ہے اور یہ دعوے کر رہے ہیں سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ مٹیریلائز کب ہوں گے کیا کسی اگلے دور میں ہوں گے کوئی ہوم ورک ہے کوئی تیاری ہے آپ کی کوئی میکنزم ہونا چاہیے آپ اس بات کو سمجھیں حکومت صرف ان کو انوائرمنٹ دیتا ہے انویسٹر جو پیسہ لگاتا ہے اس کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ اس کا کاروبار چلے یہ کوئی امداد نہیں ہو رہی حکومت پاکستان نے کچھ نہیں کرنا ہمارے ایک کرزمیٹک لیڈرشپ نے جا کے جو وہاں پہ لوگوں سے بات کی ہے اس کا اتنا امپیکٹ ہوا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ لہا کے یہاں لگا رہے ہیں آج ایک ایسی کمیٹی بن رہی ہے جو ہائیست کمان کمیٹی ہوگی ادھر سے عمران خان ادھر سے شاہ ہوں گے محمد سلمان اور وہ ہوں گے اور وہ اس کو دانیا چوری صاحب بات آپ نے سن لی یہ آپ دیکھ لیں میں ایک دعویٰ کر لوں یہ جس سٹارٹ ہے اس کو بڑے انفلکس کا جو انشاءاللہ پاکستان کو دکھ ہے کہ پچھلے دس بارہ سال پاکستان کیسے لوگ کے پاس رہا جو باہر جاگے اپنی عزیزیہ اور فیکٹرینہ اور ان کی باتیں کرتے رہے آج بخترے والا آتے ہیں آپ اس دورے کا کیا پروسپیکٹ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ابھی جب پرائیسز ہوا موشی طور پر تو واحد سعودی عرب سب سے پہلے آیا اور اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ان کی گارمنٹ نے بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں تو یہ نیر فیوچر میں پوری ہوتی نظر آ رہی دیکھیں جی صداکت آوازی صاحب تو اس طرح پرسنل ہو کے وہ ڈیفینڈ کریں کہ جس طرح آپ کو ان کو الیگیشن لگا رہی تھی لیکن دیکھیں حقیقت میں کہ یہ پرانے آپ کے جب یہ وہ چیزیں ہیں جو پرانی حکومتوں کے ساتھ چلتی رہی 53 بلین ڈالرز جب چائنا سے آیا اس کے بعد سعودی بھی اسی پول میں آیا آپ کی جب اکنومک پولیسی آتی ہے دو قسم کے ایفیکس ہوتے ہیں ایک لانگ ٹرم ایک شورٹ ٹرم شاید وہ کیوں اب ان کو پتہ نہیں چلا فیس بک سوشل میڈیا سے پہلے دفعہ باہر نکلیں تو آستہ آستہ پتہ چلے گا کونے بھی پڑھاتے ہیں بہت تو پتہ ہے ان کی حکومت کو بڑا پتہ ہے بڑا اچھا پتہ ہے میرے تو بھائی ہیں مجھے پتہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ پہ خوش ہوگے دیکھیں آپ نے ڈیفینڈ کیا لیکن جو شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسی طرح سعودی کی ہمیچہ جو پولیسیز رہی ہیں وہ دو قسم میں بٹی رہی ہیں جو یہ ان کو فوراں جو جسو آئیل رگز اور اس کی بات کرتے ہیں یہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے اس میں پہلے بائنگ کا سسٹم ہے یہ پہلے لیا جائے گا اس میں کچھ کچھ لینڈ آئیل رگز کی پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت میں اکوائر کی گئی تھی اس میں ایشوز بھی رہا نہیں آئیل رگز کی جتنی بھی زمینیں خریدو فروخت کی گئی تھی جو لئی جاری تھی وہ ہمیشہ ایز ای چائنیز انویسٹر کی اپرچونٹی کیلئے لئی جاری تھی لیکن اب اسی لینڈ میں سعودی انویسٹ کرے گا دیکھیں انڈیا میں بھی انہوں نے 40 بلین ڈالرز کا وعدہ کیا تھا سعودی عرب نے لیکن ابھی تک اس کو پروسیجر انڈ نہیں ہو سکا لیکن اس میں بڑا امپورنٹ رول ہوگا جو ان کے فالو اپس کا ہوگا علامت آئیر شعفی صاحب یہ جو پرنس محمد بن سلمان کا جو موشی ویجن ہے 20-30 اس میں پاکستان کہاں اور کیسے فٹ ہو رہا ہے اور ابھی جو آپ پہلے بات کر رہے تھے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ٹھیک ہے کرائسز کی صورتحال میں انہوں نے ہمیں بیل آؤٹ پیکجز دیئے ہیں ہماری امداد کی ہے تو کیا اب یہ ٹرنٹ تبدیل ہو رہا ہے اس شخص کا نام محمد بن سلمان ہے جو میری اطلاعات ہیں وہ تو اپنے دفتر سے رات دو بجے یہ تین بجے گھر جاتا ہے صبح نوم بجے پھر آ جاتا ہے شباز شریف کی طرح کام کرتے ہیں نہیں شباز شریف سے اچھا کام کرتے ہیں محمد بن سلمان کو کبھی کہ انگلیاں ہلاتے ہوئے کہیں آپ کو نظر آئے وہ کام کر رہا ہے دنیا کو نظر آ رہا ہے تو اس میں گزاری جی ہے اس پر پھر کسی وقت بات ہو جائے گی جو آج معاہدے ہوں گے جو آج چیزیں ہوں گی ان کو وہ خود دیکھیں گے جب وہ خود دیکھیں گے تو پھر ہمارے بھی حکمرانوں کو دیکھنی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ بس بیٹھے کھایا پیا اور چلے گئے نمبر دوسرا جو ان کا ٹوانٹی تھرٹی وین ہے نا وہ صرف سعودی عرب کے لیے نہیں ہے اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے پوری دنیا گوئی گلوبر کن آ رہا ہے ان کا کیا ہے کہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ یہی ہے نا وہ کہتے ہیں آئل ہم تیل کے اوپر اپنا انحصار ختم کریں گے اپنی تجارت پر جائیں گے اب ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو ان کو مکہ اور مدینہ دیا ہوا ہے لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس تاریخ پڑی ہے پوری کی پوری تو ہم اس کو ان تاریخی مقامات کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کریں گے ایک بات یہاں پہ آٹ کروں دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئل پہ ان کی ڈیپنڈنسی ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس لیے اب وہ پوری دنیا کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں گوئنگ ابراد باہر جانے کا وہ نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کے جو موشی مفادات ہیں اس کا کس حد تک تحفظ ہو سکے گا دیکھیں سی پیک کے حوالے سے تحفظات ابھی تک کچھ دور نہیں ہو پائے ہیں پھر آئی پی پیس کے حوالے سے وہ چیزیں ہمارے گھلے میں پڑی ہوئی ہیں تو پاکستان میرا نہیں خیال سی پیک کے مسئلے پہ چین کو کوئی سعودی عرب کے ساتھ تحفظات ہیں اور ابھی تو وہ چین جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ چین کے اندر بھی جو ان کا استقبال اور جو چیزیں وہاں سے خبریں آئیں گی وہ پاکستان اور سعودی عرب کے لیے بہت اچھی ہوں گی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہاں سی پیک میں سعودی عرب کے آنے سے جن کو تحفظات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں دو تین روز سے جو کچھ کر رہے ہیں تو محمد بن سلمان کے ساتھ کام کرنا جو ہے ایک ہی مطلب ہے کام کام اور بس کار آپ نے جو یہ فوائد بتائیں ہیں اور ان کے حوالے سے بھی جواب بتا رہے ہیں تو پاکستان کے عوام تک یہ فوائد کتنے عرصے میں پہنچے گئے کیونکہ سی پیک کے حوالے سے پچھلے دس سال سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے ابھی تک عوام کی حالت میں آپ کو دو سال پہلے کی بات ارز کرتا ہوں کہ محمد بن سلمان کے ساتھ میری ایک ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی عوام کے لیے کیا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی کوئی بیٹا یا بتیجہ یا بھانجہ جو ہے یہ ایک پلس پوائنٹ ہے عمران خان کا جس کی وجہ سے مجھے ابھی ایک عرب ملک کے بہت اہم ذمہ دار نے ڈیڑھ ہفتہ پہلے کہا کہ ہم عمران خان کو نیک نیت بھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اس کی ٹیم کے لوگ ناتجربہ کار ہوں لیکن یہ پاکستان کو کھڑا کر سکتا ہے یہ رائے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں عرب دنیا کے اندر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی عوام تک ان جو آج معاہدے ہوں کل ہوں پرسوں ہوں خود سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی عوام اس سے مستفید ہو پاکستان کی الیڈ کلاس نے کافی فائدہ اٹھا لیا اب عوام کی طرف توجہ نہیں اور یہ سب آپ کے خیال میں یہ جو پرنس محمد بن سلمان کا ویجن ہے 2030 آپ کو اس کا کیا پس منظر سر نظر آ رہا ہے یا کیا سمجھ میں آ رہا ہے چونکہ دیکھیں وہ ابھی بھارت بھی جائیں گے وہاں پر بھی بڑی ہیوی انویسمنٹ ہوگی تو کیا ہمارے لیے یہ ون ون سیچویشن ہے دیکھیں کوئی ملک بھی ہے نا وہ سعودی عرب یا کوئی اور ہو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا ماں جایا ہو اور آپ کے سگے بھائی کی طرح بیئیف کرے سعودی عرب کا معاملہ اس وقت یہ ہے پوری انٹرنیشن سیچویشن کو دیکھ لینا سعودی عرب کی صورتحار یہ ہے کہ اگلے پندرہ بیس سال میں اس کے تیل کے ذخائر ختم ہو جائیں گے اس وقت دروس جو ہے دنیا کا سب سے بڑا تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن چکا ہوا ہے امریکہ کا اپنا آئل جو ہے وہ دو سال کے اندر امریکہ کا آئل جو ہے اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوز کرنے کے والا ملک بن جائے گا شیل آئل کون کو ابھی ٹیکسس انہوں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کی ضرورت نہیں رہ گی امریکہ کو اب سعودی عرب کے پاس اس وقت جو پیسہ ہے وہ باہر بات ہے اس نے انویسٹ کرنا ہے اب کس نے کہا کیسے کریں گے سب سے بہتر ترین جگہ وہ ہوتی ہے جہاں آپ کو چیپ لیبر مل جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ کا تعلقات جو ہے بہتر اب دیکھیں آج سے دو سال پہلے جو نے فورٹی فور بلین ڈالر کی اسی ریفائنڈری کو وہاں پر لگانے کوش کی تھی اور ہوا بھی تھا امریکن سنسپنس کو انڈیا کے اندر کیا تھا یہ جو ریفائنڈری ہے اس کی ٹکنالوجی ابھی تک نہ چائنہ کے پاس ہے اور نہ رشیہ کے پاس ہے نہ ایران کے پاس ہے نہ سعودی عرب کے پاس ہے اس کے لیے آپ کو امریکہ کی فرمو کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرنا پڑے گا پھر اس کے ساتھ آپ کو نیفتھلین جو بناتے ہیں جس سے نیفتہ بنتا ہے جس سے دو ڈھائی سو پڑکشن آتی ہے جس کمرے میں آپ پیٹے ہوئے ہیں اس میں 90% چیزیں تیل سے نکلی ہوئے ہیں یہ سارا کچھ وہ لہاں نگانا چاہتا ہے اور اس کو انیفتمنٹ کرنے کیلئے پاکستان کی ضرورت ہے آپ دیکھیں پاکستان کی اور سعودی عرب کا ریلیشنشپ ٹیسٹڈ ہے یہ بات ہم کو کہنی چاہیے چار جون جون کو 1955 میں جب شاہ فیصل آئے تھے اس کے بعد سے لے کے اب تک سعودی عرب نے پاکستان کا واقعی مدد کی ہے میں صرف ایک واقعہ بتا دوں کہ جس کس بنگلہ دیش بن گیا تھا اور انڈیا نے وہاں جا کے کر لیا تھا تو بنگلہ دیش کے حاجیوں کا جہاز گیا تھا تو شاہ فیصل نے جہاز باہر روک دیا تھا اور نے کہا تھا کہ بنگلہ دیش کے جھنڈے کے ساتھ تم اندر نہیں آوگے ہم پاکستان کا جھنڈہ لگاؤ گے تو ہم حاج کرنے دیں گے اور ان کو اور جب اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک باقی مسلم ممارک میں بھی کر لیا تھا جب تک پاکستان نے تسلیم اور یہاں صاحب ٹیسٹڈ ڈیلیشنشپ ہے جو ریفائنڈی اگر لگاتے ہیں جو گوازر میں لگانے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو فورن ایکسچینج ہے اس کے مسائل ختم ہوں گے جو آنیمپلوئیمنٹ ہے وہ کم ہوگی اور پاکستان کے ذریعے ایرب ورلڈ جو ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ کننیکٹ کرے گا سی پیکجر یہ یہ خواہ بھی نظر آ رہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے میں دو مسائلیں آپ کو دیتا ہوں کبھی کوئی رہداری جو ہے نہ کسی ملک کو ترقی نہیں دے سکتی دنیا کی سب سے بڑی رہداری اب تک جب وہ نیر سویز ہے آٹھ بلین ڈالر جو ہے ہر سال کما کے مصر کو دیتی ہے کیا مصر کی غربت ختم ہو گئی کیا مصر میں ترقی ہو گئی نہیں ہوئی دوسری بڑی جو ہے وہ نیر پاناما ہے ٹھیک ہے جو کہ کلیفورنیا کو اور نیو یارک کو جوڑتی ہے ساڑھے تین بلین ڈالر سال کا کما کے دیتی ہے پاناما جیسے غربت کہیں نہیں ہے وہاں جیسا ملیریا کا بچھر کہیں نہیں ہے وہاں جاکہ غربت افلاس اور بیماری کہیں نہیں ہے یہ ہوتی ہے آپ کے اپنے ویل سے اپنے ایک اور بڑا ہمارے مسکنسپشن ہے کہ جناب باہر سے پیسہ آئے گا تو ہم ترقی کر جائیں گے لیبنان ایک ملک ہے وہاں چالیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں اور ایک کروڑ بیس لاکھ لیبنانی دنیا سے باہر رہتے ہیں وہ ہر سال بیس ارب ڈالر بھیجتے ہیں لیبنان غریب کا غریب سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سعودی ارب ڈیویلپنٹیز میں نہیں ہے پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے دنیا پر وہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹکنالوجی ہونا چاہیے اس کے لیبر ہونا چاہیے تعلیم کا کوئی انفرسٹرکچر ہونا چاہیے تاکہ جو موشی ترقی ہے وہ سسٹین ہو سکے صداکت بھائی صاحب آپ کوئی سے کوئی اختلاف کر رہے ہیں یا کچھ ایڈ وضاحت تو کر دے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں عربت ختم کرنے کے لیے ایک تو ویل ہونا چاہیے لیکن آپ کے پاس نیت کے علاوہ اہلیت بھی ہونی چاہیے جب تک آپ کی قوم کی ویلتھ نہیں ہوگی آپ پاس دولت نہیں ہوگی آپ پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ اس کو بانڈ نہیں سکتے آپ ایک بات پر یقین کریں گے آپ کی نیت پر کسی کو بھی شک نہیں ہے لیکن اہلیت کی بات آتی ہے نہیں میں اس اہلیت چلیں ادھر چالیس سال کا تجربہ ہے انہیں کوئی چالیس سال کو دیکھتے ہیں میں اہلیت کی بات کر رہا تھا میں قوموں کی حیثیت کی بات کر رہا تھا ان کی فائنینشل کیپیویلٹی کی بات کر رہا تھا جس طرف آپ اہلیت کی طرف دیکھتے ہیں آپ کا یہ ہیپی پوائنٹ ہے تو کوئی بات نہیں 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 میں تو پوچھ رہی تھی سال پاکستان انشاءاللہ دنیا کا ایک بڑا ملک بننے جا رہا ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ جو یہاں پر انڈسٹری آ رہی ہے کیا اس کے ریلیمنٹ ہمارے پاس سکل لیبر ہے نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ جب یہ پیسہ آتا ہے اس کے بعد آپ کا بہت سارا پرائیویٹ سیکٹر وہ یہ چیزیں کریں گے ایک بریک کے بعد ذرا بات کریں گے اس کے دوسرے ڈائمنشن پر اس دورے کے اور وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا جیوش بی بھائی صاحب آپ سے ایک بات میں اور کیونکہ سیکیورٹی اگر آسپیکٹ کے اوپر بات کی جائے تو مختلف اوقات پر اس پر بھی خدشات رہے ہیں یہ جو انگل ہے اور ابھی جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یمن کے معاملے کے اوپر آپ لوگوں کا بھی ایک موقف تھا جب آپ آپ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو ابھی جو سعودی عرب ہماری مدد کر رہا ہے تو اس میں کیا کوئی شرائط رکھی گئی ہیں دفعی لحاظ سے پوچھیں دیکھیں میں نے جنرل ایک کومنٹ کیا تھا اس سے پہلے جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تھے وہ زیادہ برادر اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے ہمارے ایموشنل اٹیشمنٹی مکہ مدینہ کے ساتھ اور پاکستان کی دفعی ایک ریلیشنشیٹ تھا کوئی شرائط ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سمجھیں ڈائنمیک سمجھیں یہ جتنی پاکستان کی ضرورت ہے اتنی ہی تقریباً اس کو سعودی عرب کو بھی اس کا فائدہ ہے لہٰذا سعودی عرب جو پاکستان میں آکے انویسمنٹ کر رہا ہے یہ کوئی ہمیں اس طرح کا ہمارے کوئی سمجھ لیں کہ کوئی خیرات والی بات نہیں ہے کوئی شرائط نہیں ہے اگر وزریعظم کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ پولیسی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے لیکن ایک بات ہمیشہ سے پاکستان ریاست پاکستان کی رئی ہے کہ سعودی عرب پہ کبھی کوئی حملہ ہوگا تو مکہ مدینہ کی ذمہ داری ہماری فورس نے لیوی ہے لہذا سعودی عرب کا دفاع اس حد تک میرا کہلہ ہماری کمیٹمنٹ ہے سعودی عرب جو ریفائنری لگا رہا ہے گوادر میں یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ابھی ایران میں بھی ایک حملہ ہوا ہے دہشت گردی کا الزام انہوں نے پاکستان پہ لگا دیا ہے تو کیا سعودی عرب کے کس حد تک آپ لوگوں نے کنسرنز یا تحافظات کچھ دور ساری ایران کے آپ لوگوں نے کوئی دور کیے ہیں دیکھیں ایک اس پورے ریجن میں مسلم ورلڈ کے آپس میں جو کانفیٹس ہیں اس میں ایران کا سعودی عرب کی امیس انڈرسٹیننگ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ اتنی اللہ کے فضل سے کیپبل ہے کہ ہم بجائے کے کسی جنگ میں کوئی حصہ بنے ہم ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں افغان ایشو ہو سعودی عربیہ کے جو ریجن میں ایشوز ہیں یا جو ایران کے ایشوز ہیں انشاءاللہ پاکستان ان کو اپنا کندہ دے گی ان کو سال کرنے کے لیے پاکستان کی جو فانانشل پرابلمز ہیں جو ہماری موشی مجبوریاں ہیں اور جو سعودی عرب کے ڈفائی مفادات ہیں ان کو اکثر ان کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے کتنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اندر کلیارٹی ہونا چاہیے جو آپ وزیراعظم سے بھی کہتے ہیں کہ وضاحت کریں ان چیزوں کی کہ کوئی شرائط نہیں ہے دیکھیں جی پہلے میں کنٹینیو کروں گا باسیت صاحب کی بات جو انہوں نے کہا ویل کی کہ ویل ہے دیکھیں ایک ڈوبتے وے انسان جس کو تہرنا نہ آتا اس کو بچنے کی ویل سے زیادہ کوئی امپورنٹ چیز نہیں ہو سکتی انفورچنٹلی وہ ڈوب جاتا ہے کیونکہ اس کو تہرنا نہیں آتا دیکھیں ایک ایک سہارہ تو یہ ان کی ویل کی اوپر تو ہمیشہ اتنا نہ ہو لیکن ان کی اعلیت کی اوپر ہمیشہ کوششن مارک آپ نے دیکھا اور جہاں سک بات کی کہ انہوں نے اپنے اچھے مہینے کے اپنے فورن ریلیشنز کی تو آپ انفورچنٹ کہ آج اگر ہمیں یہ کہنا پڑا ہے کہ اگر آج سعودی کراؤن پرنس پاکستان آ رہا ہے تو اس کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے جنرل باجوا کو اور جنرل رہیل کو یہ ان کی بڑی ایک کنٹینیوز ایفٹ ہے جس کی وجہ سے آج وہ یہ سعودی کراؤن پرنس ادھر آ رہا ہے اور اگر ان کے اوپر رہتا تو ابھی تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سے بائر نہیں ہم نکلے ابھی تک ہم کمیٹیز کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں جب آپ کی حکومت نے جس طرح سے ہینڈل کیا تھا اس کی قیمت پاکستان کو چکانی پڑی ہے دیکھیں آپ کے دور میں میڈل ایس کے ساتھ بھی تعلقات میں سرد موری تھی اور آپ نے دیکھا فوراً بھارت نے فائدہ اٹھایا مودی فوراً بھاگتے سعودی عرب چلے گئے تو اس طرح کی جو غلطی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کیسے بچا جائے کیا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورت آلدہ دیکھنی پڑے دیکھیں پاکستان کا ہمیشہ کردار ایک سالسی کا ہونا چاہیے اور پہلے ہی ہسٹری میں بھی رہا اور آگے بھی رہے گا اور انشاءاللہ جس طرح ہماری فوج میں دیکھیں ہینڈل کرنا ہے this is a defense issue اور آپ آنے والے ٹائم پہ اگر اگر بیڈ ہینڈل ہوا اس وقت بھی ایک سالسی کا رول پلے کرنے کا ہم نے آگے ان کو بولا گیا تھا اور ہم نے وہی کہا تھا کہ ہم اسی طرح پلے کریں گے لیکن ابھی پاک فوج کے through with all the people on board انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو رول ہوگا جو اگر پرانے غلط فیصلے رہے لیکن آگے بہتر ہوں گے جو رول ہوگا وہ آگ میں پانی ڈالنے والا ہوگا اور انشاءاللہ ایک سالسی کا رول پلے کریں گے اور علامہ صاحب جیسے لوگ جو رول پلے کریں گے میں گئی چاہلی انشاءاللہ کہ یمن جنگ کا جو معاملہ تھا اس میں ٹھیک ہے پاکستان نے جو سٹینڈ لیا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا لیکن غلطی کہاں پر ہوئی تھی جو معاملات اتنے بگڑے تھے اور آئندہ ایسی غلطیوں سے کیسے بچا جائے پہلی بات کبھی سعودی عرب نے کبھی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے اس پرورام کبھی نہیں کہا کہ ہمیں فوج دیں ہم نے یمن میں بیجی بہت تو یہی ہو رہی تھی بلکل غلط ہے جو بات کر رہا تھا غلط کر رہا تھا جن ملکوں نے اپنی فوج بیجی ہے کیا وہ یمن میں گئی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے جب آپ مشکل میں آتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا ہو جب آپ کو بتایا گیا تھا کہ جناب ہم یمن میں جا رہے ہیں اور ہوسی جو تھے وہ کوئی غیر قانونی تھے نا جس نے ہمارے ہاں ٹی ٹی پی تھی تو آپ نے وہاں ہانگھی مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب آپ کی پارلیمنٹ میں ان لوگوں نے جن کو خارجہ پالیسی کی علیف بے بھی معلوم نہیں تھی اور جن سے اگر ہم پوچھیں کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ترجمہ گیا ہے وہ بھی نہ آتا ہو انہوں نے جو کچھ عربوں کے متعلق کہا پھر اس کو راہ اور مساد اور پاکستان دشمن قوتوں نے ترجمہ کیا عربی میں اور ایک ایک ٹیبل تک پہنچایا تو لازمی بات ہے جو آپ کا دوست ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جب اسے پتہ چلے کہ آپ کی پارلیمنٹ میں اسے گالیاں پڑ رہی ہیں تو آپ سے نراضی ہوگا راضی تو نہیں ہوگا آپ کو صورتحال بہتر ہوئی خلال فیمی سے نکل میں ارز کروں کام ہاتھ نے خراب کیا ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئے تھے اگر اس وقت مدی نے کوشش کی لیکن شاہ سلمان خادم الحرمین شریفین نے یہ کہہ کے سب کے مو بات کر دی ہے کہ پاکستان ہمارا بھائی ہمارا دوست ہے ہم کسی کے ہاتھوں استعمال نہیں ہو سکتے نمبر ایک نمبر دو جو ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے جو انہوں نے کہا یہ سچ بات ہے ہمیں ماننی چاہیے کہ جنرل باجوہ نے محنت کی ہے کوشش کیا اپنی قوم کے لیے کیا وہ اس قوم کا سپاہ سلا رہا ہے اگر وہ جا کے سعودی عرب میں بات کرتے ہیں قوم کے لیے کوئی جرم نہیں کرتے ہیں رہیل شریف اس قوم کا سپاہ سلا رہا ہے اگر وہ بات کرتے تو وہ غلط بات تو نہیں ہے اور اس وقت میں سیرہ کرتا جائے ایک منٹ یہ بھی کرتا جائوں اس وقت بھی جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو چار دن جا کے جنرل رہیل شریف سعودی عرب اور ارم ملکوں میں بیٹھے تھے تو معاملات ٹھیک ہوئے تھے دیکھیں اگر ان کی اپنی قومتوں میں تو یو ای والا ہوتا ہے کہ ان کی راؤن سپنس ہاتھ رکھا کے یو ای کے چلا گیا تھا اور نواز شریف صاحب چلو آپ تو چلے گئے کہ اگر ملک کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اگر ایک پیج پہ ہونا تو اس طرح کے ونٹ فال فائدے آتے ہیں اور اگر آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچتے رہیں ملک میں جو پولٹیکل لیڈرچپ ہے وہ اپنی اداروں کو بدنام کرے تو پھر کام نہیں ہوتا ہے اجھا عریہ صاحب ذرا ایک منٹ سے پورٹ دیجئے گا علامہ صاحب چونکہ بھی ایران کی بھی بات ہوئی تھی آپ دیکھیں وہاں پہ ایک دیشتگردی کا حملہ ہوا ہے پاکستان پر الزام لگا ہے تو اس کے پیچھے آپ کو کیا سازش نظر آ رہی یہ کتنا تشویشناک ہے اور کیا اس محل میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے یہ بالکل انشاءاللہ ہوگی اس کا ایک ہی مقصد ہے پر وہ یہ تھا کسی طرح محمد بن سلمان کے دورے کو نقام بنایا جائے اور وہ رک جائیں گے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ محمد بن سلمان نہ رکنے والا ہے اور نہ پاکستان رکنے والا ہے انشاءاللہ یہ تعلقات آگے گی آپ کا وسی تجربہ ہے سر آپ نے بلوچستان میں آپ نے کافی سروس آپ کی وہاں پر رہی ہے تو آپ بتائیے کہ یہ جو اس وقت ایران کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کیا سرمایہ کاری کا محل بن سکتا ہے ایران کو آن بورڈ لیے بغیر میں بھی کہ میں ایران میں وہاں پوسٹڈ بھی رہا ہوں اور میں نے وہاں ایران کو دیکھا ہے پورا علاقہ جو سیستان بلوچستان کا چالیس لاکھ بلوچ ہیں وہاں پر انتہائی قسم کرسی کی انتہائی غربت افلاس کی سندگی گزار رہے ہیں اور بہت برا حال ہے ان کا یہاں تاکہ سرکاری نوکروں میں نہیں ہیں اور وہاں پر ایک یہ مومنٹ ہے یہ شاہ ایران کے زمانے کی چلیہ آ رہی ہے اور شاہ ایران نے یہ سکت یہاں پر انسرجنسی ہو رہی تھی بلوچستان میں تو خاص طرح پر بلوچوں کو کہا تھا کہ بلوچوں کو دباؤ ورنہ میرے علاقے میں بھی شروع ہو جائے گا پاکستان کا صحت کوئی تعلق نہیں میں اس بات پر تفسرہ کرنا چاہتا ہوں یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ پارلیمنٹ میں لے کے گئے پاکستان کم از کم پچاس ساٹھ ملکوں میں اپنی فوج بھیجتا ہے جبوٹی میں بھیجتا ہے سمالیاں میں بھیجتا ہے بوسنیاں میں بھیجتا ہے سنان جگہ بھیجتا ہے ابھی سری لنکا کی آپ نے پوری ٹیررزم کی جو ان کی مومنٹ سے اس کامسائد ملکے آپ نے ختم کریا کتنی چیزوں کا پارلیمنٹ میں لے کے آئے تھے آپ نے تماشاں بنایا تھا یمن والے معاملے کے اندر آپ نے ایک ایک بندے کو اس کے اقلاق گفتگو کرنے کا موقع دیا تھا اس لئے ناراضگی پیدا ہوئی اور یہی سب سے بڑی غلطی تھی آپ مجھے بتائیے کیا آپ نے کبھی سمالیاں میں جب فوج بھیجتی تھی وہ برگیڈیاں جس کے پر مسئلہ بنا تھا کیا اس کے فوج کا یہاں کے پوچھا تھا بھیجے کے نہ بھیجے نہیں آپ نے ایک ایسے سنسٹیو مسئلے کو پارلیمنٹ کے اوپر آپ نے چراہے میں آکے آپ نے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں لاکر کھڑا کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے یہ حقیقت میں یہ ہوا تھا کہ جب ہم گئے تھے سعودی میں تو ان کی پارٹی نے کہنے شروع کر دیا یہ بک گئے ہیں یہ اپنے فوجی بھیجیں گے یہاں سے فوجی بھیجیں گے اور وہاں سے لاشیں مگوائیں گے انہوں نے کرٹسائز کیا تمام آپوزیشن اکھٹی ہوئی اور ہم کیونکہ پاکستان بینگ ایڈیموکرائٹک کانٹری ہم اس کو دیموکرائٹک فورم کے لے کے آئے ہماری غلطی یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے شورڈ ڈالا انہوں نے کہا کہ وہاں سے ان کی تبوت واپس آئیں گے تو اس کے بعد تمام پارٹیز کو آن آن بورڈ لے کے یہ ہم پارلیمنٹ میں لے کے اور سب سے زیادہ ایمفیسس سب سے ایمفیسس اور شورڈ جس نے بھی کیا تھا جس نے بھی کیا تھا جس نے بھی کیا تھا غلط کیا غلط کیا تھا آپ کو نہیں جائے پھر اس کا دفاع کسی نے نہیں کیا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کسی بھی عرب دانشور مفقر سے بات کریں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں آپ کی پارلیمنٹ نے کیا کہا وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب یہاں اتفاق کر کے گئے تو پھر کام از کم وہاں دفاع تو کرتے چلے یمن کا نہ کرتے جو گال یہ پڑ رہی تھی جو عربوں کی ایسی تیسی ہو رہی تھی اس کا دفاع تو کرتے نا این ہاؤس آج بھی ہم اس پیچ لکھ لیں کہ اس سے اگلے دن میاں نواز شریف خود سیشن میں جا کے انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا بریف بھی کیا بتایا بھی پوری پالیسی بتائی گی لیکن پھر بھی اپوزیشن کا یہ رول رہا تھا اور یہ انہیں کا رول رہا ہے معاملہ صرف یہ ہے کہ جو پچھلی ہماری دو لیڈرز رہے ہیں جو پاکستان کے سربران رہے ہیں ان کی اپنی ذات کی کریڈی بریڈی کا ایشو تھا کہ جہاں وہ بات کرتے تھے عربوں کو پتا تھا کہ وہ آتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے نہیں آتے وہ اپنے کاروباروں کے لیے آتے ہیں نہیں وہ ذاتی تعلقات پر کرتے تھے نا ان کا اصل معاملہ یہ تھا اور وہاں پہ بھی ان کی ہینڈلنگ کا ایشو ہے ہماری حکومت نے سعودی عرب میں دو دورے کیے کیوں آج آپوزیشن اتراز کرے نا کرے ہم نے ہر چیز کو ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان جا کے کوئی عزیزیہ کی مل کی بات کرنے نہیں چاہ رہا ہے عمران خان عمران خان جا کے قوم کے مستقبل کی بات کرے گا عربوں کو ترکوں کو یا باقی جو آپ کے میڈلیس کے لوگ ان کو پتا ہے کہ یہ لیڈر یا یہ جو بھی دعنمائی یہ قوم کا ہے اب یہ جو وزٹ ہو رہا ہے اس سے پہلے جو سعودیہ کا وزٹ ویزا ہے اس کی فیز ختم کی گئی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے خوشائن بات ہے لیکن جو پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مسائل ہیں اور بہت زیادہ مسائل ہیں اس کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دو ایک کمیٹی بن رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس کا نام کیا سپیسیفک مجھے نام نہیں آج سے انہوں نے آج رات آناؤنس ہو جی آج رات آناؤنس ہو کوڈینیشن کاؤنسل کوڈینیشن کاؤنسل اس کی ادھر سے عمران خان ادھر سے محمد سلمان اس کو ہیڈ کریں گے جب یہ کاؤنسل بنے گی جب یہ میٹ اپ کرے گی تو دونوں طرف سے جو پرابلمز آ رہے ہیں دونوں کنٹریز کے معاشی یہ سارے کام اسی کمیٹی نے کرنے ہیں اس سے پہلے ماضی میں آپ کے ملک پہ کوئی نظام ہی نہیں تھا کوئی آپ کا باہر آنا جانا میں بتا رہا ہوں یہ ایک چیز آپ نے سٹارٹ کرنی ہے یہ ایشوز تب ہوتے ہیں جب آپ میں کوئی فورم ہوتا ہے اکامے کے فیس کے مسئلہ ہے کفیل کا مسئلہ ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جل بھیل گیا جانا ہے اگران خان خان خود بیٹھ کے یہ مسئلے ایک میں آپ کو بے ہشی بتاؤں ان کی نہیں سب کی بے ہشی بتاؤں آج سے ڈیڑھ سال پہلے یا ایک سال ڈیڑھ سال پہلے میں ملا تھا محمد بن سلمان سے انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا ہمارے قیدی ہیں انہوں نے کہا جتنے قیدی ہیں جنہوں نے حکومت کو جرمانہ دینا ہے اور ان کے معاملات آپس میں نہیں ہیں یہ ڈرگ والے نہیں ٹیروریزم والے ہم سب رہا کر دیں گے لسٹ دے دیں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے نہ امبیسی نے لسٹ دی نہ وزارت خارجہ نہ دی میں شاہ عمود قریجی صاحب سے بھی ملا انہوں نے آگے حکم کر دیا انہوں نے کہا انشاءاللہ کل آپ کو لسٹ مل جائے گی آج اس بات کو بھی تین ماہ ہو گئے ہیں بات یہ جملہ بولو میں سب کی بات کر رہا ہوں سفارت خانہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے وہاں جاؤ لوگ اس کی اتنی کمپلین کرتے ہیں میں آپ کو سفارت خانہ کی بتاؤں ابھی صدر عارف علوی صاحب گئے تھے اور ان کے لیے قابط اللہ کھلنا تھا تو جو لسٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے جو ہمارا کونسل جرنل ہے وہ ما شاءاللہ اپنے اہل و ایال کے ساتھ اکیلہ نہیں اس کی ڈیوٹی اکیلے کی تھی اپنے بچوں اپنے بیوی اپنے ایال کے ساتھ وہ جناب قصر میں وہاں محل میں آرام فرما رہا تھا اور جاروں دوستوں کو بنا رہا تھا یہ اس کی خدمات ہیں یعنی اب عبادت میں بھی بدنیتی بدنیتی سے آگے میں آپ کو لسٹ بھی دیتا ہوں آپ چیک کر لی دیئے گا اس نے وزیر مذہبی امور کو کہا کہ تم صدر کے ساتھ بیت اللہ کے اندر نہیں جا سکتے لیکن اپنی فیملی کے پانچ لوگ وہ لے گیا یہ ہے پاریس سے ایسیو ہمیں بات کرلو آپ نے بلکل ٹھیک پوائنٹ ریز گیا لیکن اگر جس طرح پاکستان کی نئی حکومت جو ایشیوز ٹیک اپ کر رہی ہیں ابھی بڑے ایشیوز اڈریس ہوئے ہیں یہ بڑا ایشیو ہے یہ نہیں میں بتا رہا ہوں لوگوں کی باتیں سنی ہیں اب رو رہے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہمارے پاکستانوی ہیں وہ ہمارے پاکستانوی ہیں وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایشیوز نہیں ہیں فوکس نہیں ہیں آپ پچھلی دو اگمتوں کو تو کچھ کہتے نہیں انہوں نے کچھ کوئی ایک چیز نہیں کی خان صاحب بھی پہلے دورے پہ سعودی عرب گئے تھے نا وہاں پہ انہوں نے یہ جو شکایتیں ہیں اس کی بات کی تھی لیکن ان شکایتوں کا کوئی اضالت نہیں ہوا ہے تو صرف کچھ تو ہونا چاہیے اگر ایک خریف بندے کو فیزہ دو ازار کی بجائے اگر تین سو کا ملتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیمت ہے نا ابھی کہیں گے وہ کمیٹی جو ملی ہے ایک 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 امانت کی بات ہے یہ حقیقت ہے کہ پاکستانیوں کی فیسوں اور قیدیوں کے معاملے میں خود خان صاحب نے مجھے بھی کہا میں بھی ان کا پیغام لے کے سعودی عرب گیا مسئلہ یہ ہے جو وہاں بابو بیٹھے ہیں آپ کے سفارت خانہ اور کانسلیٹ میں وہ چیزوں کو آگے نہیں جانے دے رہے ہیں کیوں کیا مسئلہ ہے وہاں وہ ان کی یاشییں فرموڑی ہیں دیکھیں آپ بیوروکرائٹ کسی بیوروکرائٹ کو پنجاب میں بھی اٹھا لینا ان کی انکومپیٹنس کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے یہ انکومپیٹنس ہے جس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے ان کے دور میں وہاں پہ عزیزیاں مل لگی ہے بچارہ پاکستانی جو بیٹھا نا قید میں وہ آپ کے دور میں بھی بچارہ کا بہی یاد ہے ان کے دور میں بھی آپ کے دور میں وہاں پہ پاکستانیوں نے احتجاج کیا آپ کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا آج کا ایشو ہوتا ہے ایک ایشو ہوتا ہے اتجاج تب تھا آپ اس کو کاریئیں کنفیوز جب پی آئی اے کا ایشو تھا ہمارے دور میں ہمارے دور میں سب سے زیادہ کہدی واپس آنے رہے ہم لوگ نے ہمارے حقومت تین سال تین سال سالانہ آپ کے ساتھ آپ چیک کیجئے گا وہ احتجاج میں نے کہا وہ مانیں گے نہ آپ مانیں گے کوئی نہیں مانے گا آج پاکستان بیٹھنے جنرے سر ایک اگلاس کومنٹ جرم ہے اوریا صاحب پچیس لاکھ سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے سعودی عرب میں سر وہ اس وقت کام کر رہے ہیں جو لیبر ہیں جو مزدوری وہاں پہ کرتے ہیں آپ کے خیال میں ان کی کیا مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کو کیا امیجیٹلی اقدامات کرنے چاہیے دیکھیں پاکستان کا جو وزارت خارجہ کا دفتر ہے وہ پورے کا پورا انکومپیٹنٹ دفتر ہے باقی جا کے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ وہاں کے ڈپٹی کمیشنر بن کے جاتے ہیں ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی رسائیڈ ہی ہوتی آپ کبھی ان کو جب وہ مہمان آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سکفیر نہیں آیا کوئی وائس رائے وہاں پر آیا ہے جن کو پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پر ریسیو کر رہے ہیں آپ ان کے ویزے کی اپلیکیشنز کی لائنز دیکھ لیں ایسے لگتا ہے آپ پاکستان کے کسی پٹواری کے دفتر میں آگئے ہیں یعنی میں ایران میں تھا آپ کو اندازہ کریں ایرانی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ آپ کے لوگ چار چار سال جہاں رہ جاتے ہیں اور وہ فارسی میں سلام دوہ تک نہیں ان کو آتی یعنی یہ لیول اس تک کمیونکیشن عربی نہیں جتے لوگ عربی میں رہے انہوں سے سبھی ذرا بلا کے پوچھ لیجئے گا کوئی تعلقات کسی قسم کی ڈیڈیکیشن کوئی چیز نہیں ہے یہ پاکستانی کیوں وہاں مر رہے ہیں ایک بھی پاکستانی آج ایک ایک کینیڈین شہری جو ہے اس کا پاکستان میں کچھ ہو جائے کینیڈا کا سبیر وہاں پہنچ جاتا اس گاؤں کے اندر اُس علاقے کے اندر ایک بچی کا مسئلہ ہو جائے وہاں پر جیل میں کسی کے پاس لسٹ موجود نہیں ہوگی یہ جو کمرشل اٹیشی وہاں لگتے ہیں یہ جو لیبر اٹیشی لگتے ہیں یہ جو ویلفیر اٹیشی لگتے ہیں یہ سفارچوں کے چکر سے لگتے ہیں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور بہت پہلے سے عمران خان صاحب سے بھی کہا تھا عمران خان صاحب ملک ملک میں بیوروکریٹ آپ کو گھیر لیں گے وہ گھیر چکے ہوئے ہیں اوکے سر بلکل ٹھیک یہ ذرا باتیں پہنچائیے گا کیا ایسی مجبوریوں ہٹائیں ان کو جو نہیں کام کرے جو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں آپ کے جتنے الزامات ہیں بلکل ٹھیک ہیں میں بتا رہوں کہ جو کچھ اس پاکستان نے انہیرٹ کیا ہے جو کلچر انہیرٹ کیا ہے بیوروکریسی میں اداروں میں صرف سفارش کلچر ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم نے نہیں کیا ہم نہیں کر سکے بہت ہمارا ایشو سب سے بڑا اس وقت مجھے ایک سینئر منسٹر کا نام بتا دیں جو پرانی حکومت میں نہ ہو تمام ان کے منسٹر سپرانی حکومتوں میں بیٹھے ہیں میں کہنے کی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کی تنجیات ہیں سب سے پہلے تو یہ جو طبائی ہے اس سے نکالنا ہے صرف ایک بڑا مسئلہ بتا دیں پاکستانیوں کا سعودی عرب میں جو قرارن حال ہونا چاہیے جو کفیل سے تنگ ہیں نا لوگ سعودی حکومت کے زبردست قوانین ہیں انہیں سفارت خانوں میں ایسے لوگ جائیں جو خدمت کا جذبہ رکھے آپ نے کہا تبدیل ہوئے پھر بھی وہ ویسی ہیں بس اب نیا گیا ہے اپنے طرف سے آپ کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے اپنے مہمان کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ ہم سب کے مہمان ہیں ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن مذہبی اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ ہم سب پوری قوم کے مہمان ہیں ہر فرد کے مہمان ہیں علامت آہر اشرفی صاحب اوریا مقبول جان صاحب دانیاز اوری صاحب اور صداکت بائی صاحب شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کیلئے اپنا اپنے ملک کا خیال رکھئے پارز جہاں سے کوئی اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد